زیتون کے اندر ایسی تاثیر ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شفاہتا فرماتے ہیں زیتون بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے جیسے جن لوگوں کو کانسٹیبیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے اگر وہ رات میں سونے سے پہلے دودھ میں اولیوائل جو ہے یہ زیتون کا تیل جو ہے اگر وہ یوز کریں اس میں اس کی وجہ سے انہیں یہ تکلیف ختم ہو جاتی اسی طرح سے جو افراد اپنا ویٹ ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو اولیوائل جو ہے وہ انہیں ہیلپ کرتا ہے یعنی ایکسٹرا چربی پیدا کرتے ہیں باقی آئلز ان کے مقابلے میں زیتون کی یہ خاصیت نہیں ہے کہ اندر جا کے یہ جم جائے تو نورملی زیتون کو جو ہے وہ انرجی کے لیے یوز کیا جاتا ہے جیسے اس کا مساج بہت زیادہ افیکٹیو رہتا ہے اور یہاں تو ہمیں جو صورت ملتی ہے وہ زیتون کا آئل جو ہے حلق میں ٹپکانے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے زیتون میں سے اپنی غزہ میں ضرور شامل کرنا چاہیے چاہے اس کو ترشی یعنی اچار کی صورت میں سرکے میں جیسے زیتون ہوتا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے یہاں اٹیلین اور چائنیز اور دیگر کھانے جو پاپلر ہوئے تو خاص طور پر اٹیلین ڈیشز میں آلف جو ہے وہ کافی یوز ہوتا ہے جیسے پیزا وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اوپر اس کو ضرور جو ہے وہ ایڈ کیا جاتا ہے اسی طرح سے بہت سارے سیلڈز ہیں جن میں آلفز کو ایڈ کیا جاتا ہے اسی طرح صبح و ناشتے میں اگر اسے یوز کیا جائے تو یہ بڑی مفید چیز ہے آلفز کو ضرور غزہ میں ایڈ کرنا چاہیے لیکن ہمیں جو تلقین مل رہی ہے وہ خاص طور پر بیماری کی حوالے سے ایک بات ضرور ظہر میں رکھئے گا کہ تحقیقات کا انکار نہیں ہے تحقیقات سے ضرور فوائد حاصل ہوتے ہیں لیکن انسانی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا اس کے فوائد انسانیت کو ہمیشہ نصیب ہوتے رہتے ہیں اور یہ ان فوائد ہی میں سے ہے کہ زیتون کی وجہ سے نمونیے کا مرض یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق میں ٹپکانے کی تلقین کی تھی ابھی بھی اگر ریسنٹلی بھی آپ دیکھیں تو جیسے خانسی کے علاج کے لیے ایلمنڈ آئل ہے بادام کا جو روغن ہے روغن بادام اور شہد اگر اس کو کٹھے یوز کریں تو اس کی وجہ سے گلے کی خراش اور خانسی جو ہے وہ کافی حد تک صحیح ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں جو ہے آزمائش کے ساتھ ہی انسان کو زیادہ پتا چلتی ہیں تو بلیف کرنے والے تو آزمائش کے بغیر بھی بلیف کرتے ہیں کہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جس کو آپ نے تجربے کے لیے کہا یقیناً اس میں شفاہ ہے حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الجم میں یعنی نمونیے میں زیتون کے تیل اور ورس سے علاج کرنے کی تلقیم فرماتے تھے خطادہ نے کہا وہ ذات الجم کی شکایت میں اسے حلق میں ٹپکایا کرتے تھے یہ دو باتیں ہیں جو ترمزی کی دوہزار اٹھتر نمبر روایت سے ہمیں پتا چلی ہیں ایک تو یہ کہ زیتون اور ورس سے رسول اللہ علاج کیا کرتے تھے اور علاج کرنے کا طریقہ کار کیا تھا زیتون کے تیل کو حلق میں ٹپکایا کرتے تھے پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو جب نمونیاں کی شکایت ہوتی خانسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے زیادہ تکلیف میں شدت پیدا ہو جاتی اور گلے کو آئلی کرنے کی وجہ سے ایک تو یہ کہ وہ جو خراش ہے اور وہ جو تکلیف ہے وہ بھی رفع ہوتی ہے ابو عبداللہ کہتا ہے میں نے حضرت زید بن ارقم سے سنا فرماتے تھے کہ رسول اللہ نے ہمیں ذات الجم میں خست خست ہم پہلے پڑ چکے اودہ ہندی ہے یہ ایک خوشبودار بوٹی ہے اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحری اور زیتون کے تیل سے علاج کرنے کا حکم دیا یہ تین چیزیں ہو گئیں اودہ ہندی زیتون اور بحری ترمزی کی روایت ہے دو ہزار اناسی نمبر پر ٹو زیرو سیون نائن پہ جس سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ زیتون کے علاوہ نمونیا کو درست کرنے کی جن کے اندر خاصیت ہے ان کے اوپر تحقیقات بھی ہونے شاہی ہیں یقیناً ایک تو قسط ہے اودہ ہندی ہے اور دوسرے بحری ہے موسیقی